ان تصویروں کو ذرا گوھر سے دیکھئے دھو دھو کر اٹھتی لپٹوں کی یہ تصویریں اسم کے نگاو تھانے کی ہیں جسے ہنسک بھیڑ نے آگ کے حوالے کر دیا تھانے کو فونکنے والے اپدروی درسل پولیس حراست میں صفیقل اسلام نام کے ایک شخص کی موت سے ناراض تھے جن کا گصہ تھانے پر ایسا فوٹا کہ انہوں نے تھانے پر ہی دھاوا بول دیا اور اسے گھیر کر آگ کے حوالے کر دیا تھانے میں موجود پولیس کرمیوں نے اگر بھیڑ سے بچتے ہوئے کسی طرح سے اپنی جان بچائی ہنسک بھیڑ کے اس ایکشن پر پرشاسن کا بھی ریاکشن دیکھنے کو ملا ہے تھانے میں آگ جنی کی اس گھٹنا کے بعد پولیس پرشاسن تھانے سے قریب 6 کلومیٹر دور اسثتوس گاؤں میں پہنچی جہاں پر اپدرویوں کا گھر تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق جن لوگوں کی پہچان کر لی گئی تھی ان کے گھروں کو چنہت کر اس پر بلڈوزر چلا دیا گیا اس کاروائی کے بعد پولیس ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ وہ اس آگ جنی میں شامل آروپیوں پر اور سخت کاروائی کریں گے حالانکہ پولیس کے آلہ ادھکاریوں نے اس بات کا آشواسن بھی دیا کہ ہراست میں موت کے ماملے میں کسی بھی آروپی پولیس کرمی کو چھوڑا نہیں جائے گا اس گھٹنا پر اسم کے ڈی جی پی کی اور سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کچھ آساماجک تطووں نے کارون اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے تھانے کو آگ کے حوالے کر دیا تھا اس آگ جنی میں پورشوں کے علاوہ مہلائیں اور کچھ بزرگ بھی شامل تھے انہوں نے کہا کہ اس گھٹنا کو جس کرور اور سنگٹھے تھاملے کے طور پر انجام دیا گیا اس نے گہرائی سے سوچنے کے لیے مجبور کر دیا ہے اسے لے کر انہوں نے سندے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ آگ جنی کرنے والوں میں مرتق کے پریجن شامل رہے ہوں گے انہوں نے تھانے کو آگ لگانے کی گھٹنا میں آپ رادھک چھوے والے لوگوں کے شامل ہونے کا سندے ظاہر کیا اس خبر میں فیلحال اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بنے رہیے One India ہندی کے ساتھ